مرد و عورت مرد و زن کی باہمی کشش انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ اکھٹے ہوں اور خاندان کا ادارہ تشکیل دیں خاندان نہ ہو تو معصوم بچے اور ناتما بسر زمانی کی سختیوں کو چھلنے کے لیے تنہا رہ جائیں گے مرد و زن کے اس تعلق کی ایک اور بڑی اہمیت بھی ہے دوسری تمام نعمتوں کی طرح یہ بھی انسانوں کو خالق کائنات کی ان بے کرا انعایات کا ایک ادنا سا تعرف کراتا ہے جو اس نے جنت کی عبدی زندگی میں ان کے لیے تیار کر رکھی ہے مگر مرد و زن کی یہ کشش بارہ اپنے ان مقاسد تک محدود نہیں رہتی شیطان انسان کی راہ میں بیٹھتا ہے اور خود اس کو ایک مقصود بنا دیتا ہے اس کا سب سے بڑا نمونہ مغربی معاشروں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے وہاں حیاء کا فطری جذبہ بہت محدود اور عفت و عصمت ایک قدر کے طور پر باقی نہیں رہے میاں بیوی کا محدود اور پاکیزہ تعلق مرد و زن کے بے قید شہوانی تعلق میں بدل چکا ہے اس تعلق میں دو انسان رفع حاجت کے لیے باہم ملاقات کرتے ہیں اور دل بھڑ جانے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں ویلنٹائن ڈے اس آزاد تعلق کو منانے کا دن ہے اس کی ابتدا کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بد پرست رومی تہذیب سے شروع ہوا یا تسلیس کے فرزندوں کی پیداوار ہے مگر اس کا فروغ ایک ایسے معاشرے میں ہوا جہاں حیاء کی موت نے ہر لف افیر کو لسٹ افیر میں بدل دیا ہے مغرب کا یہ توفہ اب کرسمس کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ مقبول تہوار بن چکا ہے ہر گزرتے سال میڈیا کے زیر اثر ہمارے ملک میں بھی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہم مغرب سے آنے والی ہر چیز کے مخالف نہیں مگر کسی دوسری قوم کے وہ تہوار جن کا تعلق کسی تہذیبی روایت سے ہو انہیں قبول کرتے وقت بڑا محتاط رہنا چاہیے یہ تہوار اس لیے منائے جاتے ہیں تاکہ کچھ عقائد و تصورات انسانی معاشروں کے اندر پیوست ہو جائیں مسلمان عید العزا کے تہوار پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدا سے آخری درجے کی وفاداری کی یاد مناتے ہیں آج ہم ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں تو گویا ہم اس نقطہ نظر کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مرد و عورت کے درمیان آزادانہ تعلق پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں اہل مغرب کی طرح ہمیں اپنی بیٹیوں سے اسمت مطلوب نہیں اپنے نوجوانوں سے ہم پاک دامنی کا مطالبہ نہیں کریں گے کوئی ہندو عید العزا کے موقع پر گائے کو زباہ کر کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کا تصور نہیں کر سکتا لیکن ہندووں کی موجودہ نسل گائے کے تقدس سے بے نیاز ہو کر عید کی خوشیوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائے تو این ممکن ہے کہ ان کی اگلی نسلیں صبح صویرے مسلمانوں کے ساتھ گائیں زباہ کرنے لگیں ٹھیک اسی طرح آج ہم ویلنٹائن ڈے پر خوشیہ منا رہے ہیں اور ہماری اگلی نسلیں حیاء و عصمت کے ہر تصور کو زباہ کر کے ویلنٹائن ڈے منائیں گی اسے دور کی کوڑی مت خیال کیجئے ہماری موجودہ نسلیں صبح و شام اپنے گھروں میں مغربی فلمیں دیکھتی ہیں اوریاں اور فہش مناظر ان فلموں کی جان ہوتے ہیں ان میں ہیرو اور ہیروین شادی کے بندھن میں چڑے بغیر ان تمام مراحل سے گزر جاتے ہیں جن کا بیان بیاں بیوی کے حوالے سے بھی ہمارے ہم آیوب سمجھا جاتا ہے ایسی فلم میں دیکھ کر جو نسلیں جوان ہوں گی وہ ویلنٹائن ڈے کو ایسے نہیں منائیں گی جیسا کہ آج اسے منائیا جا رہا ہے جب وہ نسلیں اس دن کو منائیں گی تو خاندان کا ادارہ ترہم برہم ہو جائے گا اپنے باپ کا نام نہ چاننے والے بچوں سے معاشرہ بھر جائے گا ماں حیاء کا ترس دینے کے بجائے اپنی بچیوں کو ماں نے حمل کے طریقوں کی تربیت دیا کریں گی سنگل پیرنٹ کی نامانوس اسطلاح کی مستا خواتین ہر دوسرے گھر میں نظر آئیں گی آج سے چودہ سو برس قبل مدینہ کے تاجدار نے جو معاشرہ قائم کیا تھا اس کی بنیاد حیاء پر رکھی گئی تھی جس میں زنا کرنا ہی نہیں اس کے ازباب پھیلانا بھی ایک جن تھا جس میں زنا ایک ایسی گالی تھی جو اگر کسی پاک دامن پر لگا دی جائے تو اسے کوڑے مارے جاتے تھے جس میں افت کے بغیر مرد و عورت کا معاشرے میں جینا ممکن نہ تھا اس معاشرے کے بانی نے فیصلہ کر دیا تھا جب تم حیاء نہ کرو تو جو تمہارا جی چاہے کرو تاجدار مدینہ کے امتیوں نے کبھی حیاء کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا مگر اب لگتا ہے کہ امتی حیاء کے اس بھاری بوچ کو زیادہ دیر تک اٹھانے کے لیے تیار نہیں اب وہ حیاء نہیں کریں گے بلکہ جو ان کا دل چاہے گا وہی کریں گے ویلنٹائن ڈیک کسی دوسرے تہوار کا نام نہیں مسلمانوں کے لیے یہ وہ تہوار ہے جب امتی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا ابو یحیاء